اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بے بکل ٹھیک شکر الحمدللہ چی تو جناب بس یہ شاپنگ ویک سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ میرے دو کزنز کی شادی ہے تو کچھ کپڑے بنوانے تھے میں نے تو اب جو ہے میرا چکر بزار میں لگتا رہے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے بڑے اچھے اچھے اور مزدار کلپس شیئر کرتی رہوں گی اور میں تو آپ سے شیئر کرتی رہوں گی لیکن آپ کو بھی میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو بس اس کو فٹا فٹ سے لائک بھی کر دیں شیئر بھی کریں اور جن لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں اچھا جی جناب تو پلین یہاں سے میرا بنا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے میں نے آج کچھ فیزٹ کرنا تھا کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ فوراں تو کپڑے آرڈر پہ نہیں دے سکتے کچھ دیکھنا ہوتا ہے کچھ بنے بنائیں لیں گے کچھ آرڈر پہ دیں گے لیکن اس پر میں نے ایک چیز جو ہے وہ سائٹ کی ہے کیونکہ شادیوں پہ ہم لوگ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے بنوا لیتے ہیں اور کیونکہ نارملی شادیوں کے کپڑوں میں کورے یا دپکے کا کام ہوتا ہے یا جو کچھ خاص نخ لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کالے ہو جاتے ہیں تو اب میں نے یہ سوچا تھا کہ کوئی ایسا کام نہیں کروانا ایسا کام کروانا ہے جو کالا نہ ہوتا ہے جس میں بس پرلز ہوں اور ڈیفرنٹ سٹونز لگے ہیں تو بس اسی سٹائل سے جو ہے نا کام کروانگی تو خیلے لیبرٹی انٹر ہونے سے پہلے بہت ساری جگہوں پہ سیل لگی ہوئی تھی میں نے کار آن لائن سیل میں بھی چیزیں مغمائی نہیں ہے کافی لیکن یہ میں سپیشلی آپ لوگوں کے لیے آئی تھی آپ لوگوں کو بھی دکھا دو سفائر میں جو ہے فلیٹ 50% آف ہے اور مطلب یہ میں کل گئی تھی شاپنگ پہ تو یہ آج کا ولوگ ہے آج جب تک ملے گا تو ان لوگوں نے دوبارہ سے اپنا سارا بھوری سٹوک کرنا ہے پھر یہاں پہ ایک آتا ہے نائٹ سوٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا لیکن اس میں میرا بس سائز نہیں تھا ادر وائز میں نے سکپ کر دیا بہت ہی فلیٹ 50 پہ کی وجہ سے بہت اچھی پرائز میں مل رہا تھا تو بس یہاں پہ میں کچھ کپڑے وغیرہ دیکھ رہی تھی لیکن میں نے ڈیسائیٹ نہیں کر پائی شاید اس لیے بھی نہیں کر پائی کہ میں نے آپ کو پتایا کہ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا آن لائن اسے لیے منگوا لی تھی تو اب تو میں نے خیر ہر سال کی طرح تہیا تو کیا اللہ کرے اس پر قائب رہا ہوں کہ میں جو بھی آئیٹمز لوں گی وہ ایرینڈ پہ لوں گی اور سیل پہ لوں گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے میں ہر سال سوچتی ہوں لیکن پھر میں سٹارٹ میں بھی اتنے سارے کپڑے کیونکہ اچھا لگتے ہیں تو میں کہتے ہوں بس لے لے لوں تو آپ کو بتایا لڑکیوں کی تو کمزوری ہوتی ہیں کپڑے بیگز جوتے جیوری وغیرہ ہے جیوری کا مجھے تو اتنا شوق نہیں ہے لیکن باقی سب چیزوں کا مجھے ضرور شوق ہے تو بس یہ اس کے بعد ہم نے سفائر کے بعد آگئے تھے انسیگنیا انسیگنیا پہ بھی کچھ ایٹم سے جس پہ 50% تھا کسی پہ 20% تھا کسی پہ 10% تھا تو ان کے پاس بھی اچھی بیگز کی رینج ہے لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے آپ کہنے ایکسپینسیف برینڈ ہے بسکل یہ سٹائلو کا ہی برینڈ ہے لیکن اس کی پرائزز تھوڑی سی ہائی ہوتی ہیں بس اس کے بعد میں آگئی تھی سانہ سفینہ کیونکہ میں نے جو ہے اپنی امی کے لیے دو تین سوٹ ادھر سے آرڈر کیے تھے لیکن میں دیکھنا چاہیے تھے آن لائن تو مقبال لیے لیکن میں چاہیے تھے کہ چھوڑا میں بزار گئی تو میں چیک کر لیتی ہوں تو آن لائن کے بجائے یہاں سے میں لے لیتی ہوں ایسے میں لاس ویڈیو میں شیطاب پہنگ سے شیئر بھی کیا تھا کہ میرا ایک سوٹ کا پارسل شاید پتہ نہیں میں نے کیا یا نہیں پیچ مسنگ تھا لیکن یہ ہے کہ سانہ سفینہ کی جو آن لائن سروس ہے وہ بہت اچھی ہے ویڈین ون ڈے انہوں نے میرا مسنگ جو پیچ تھا ایک وہ مجھے بھجوا دیا تھا تو اس لحاظ سے یہ لوگ کافی بہتر ہیں خارڈی پہ بھی میں گئی تھی خارڈی پہ کوئی خاص سیل نہیں رہ گی تھی جن لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے وہ بہتر ہے خارڈی سٹور جانے سے کے بجائے خارڈی کی جو آن لائن سیل آئیٹمز ہیں وہاں لے لیں وہاں پہ رینج بہت زیادہ ہے اور خارڈی کے جو سٹور ہے اس کے اندر ختم ہوگی یہ سیل آئیٹم تو اگر آپ لوگ میں سے کوئی پلان کر رہے تو ریڈی ٹو ویئر تو چلیں آپ جا کے خارڈی کی سٹور سے دیکھ لیں وہاں پہ کچھ ہے فلیٹ 50% بھی 40% بھی لیکن انسٹیچ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے آن لائن ہی منگوالیں کپڑے اور دیکھیں یہ جو اچھے برینڈز ہوتے ہیں ان کا آن لائن کوئی رسک ہوتا نہیں کیونکہ میں نے منگوائیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو بس اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ادھر آگے تھے برینڈزہ پہلے تو ہمیں خریش سارے کلپس ہو تھے جوری کے یہ تو تھے کھاڑی کے جوری پہ بھی آف ہے ٹراؤزرز کی اوپر بھی آف ہے اور بس اس کے بعد جو ہے ہم نے سوچا کہ کچھ چیزیں گزر لینی تھی تو ہم بابا بیکرز کے سامنے سے گزرے تو ہم نے کہا چلو یہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے چیز لے لی جائے کیونکہ میں صبح ناشتے کے بغیرے نکلی تھی تو بس یہ یہاں پہ جو ہے نا چکن سموساز لیے تھے ہم نے اور چکن پیٹس لیے تھے اور ان کی چیزیں جو ہے نا بڑی زبردست ہوتی ہیں خاص کر ان کی چکن سموساز دو ہے نا وہ تو میرے آل ٹائم فیوریٹ ہیں کچھ سیلٹس بھی پڑے ہوئے تھے ہلوے بھی پڑے ہوئے دے تو بس اس وجہ سے ہی سب چیزیں میں چھوڑ آئی تھی اور یہ جی جناب یہاں پہ ہم آگے تھے بنینزا سترنگی اور یہاں پہ یہ سنی جو ہے نا سارے کلیپس وغیرہ دیکھ رہا تھا اچھے کپڑے آچھا ان کے پاس بھی بہت اچھا آف لگاؤ ہے اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو یہاں سے بھی کپڑے لے سکتا ہے اچھا مجھے یہاں سے جینٹ سوٹ لینے تھے کیونکہ شادی آرہی ہیں کچھ توفے تہائب بھی دینے ہیں کیونکہ میرا ان سے جینٹس کپڑے لینے کا ایکسپیرینس اچھا ہے میں نے پچھلے سال اپنے ہزبنڈ کے سارے کپڑے ہی جو ہے وہ بنینزا سترنگی سے لیے تھے انسٹیشد تو وہ فیبرک ان کا کافی اچھا ہے تو کر آپ لوگوں میں سے کوئی لینا چاہ رہا ہے یہ گفت کرنا جا رہا ہے تو خیر آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ بس سنی جو بیٹھا بیٹھا بور ہو گیا میں بھی کیونکہ ہم نے جب کپڑے لی کیونکہ میری امی نے مانگوایا تھے کپڑے تو خیر مجھے بہت اچھے سوٹ مل گیا میں نے جتنے انہوں نے سوٹ کہتے ہیں جنٹس وہ میں نے سارے لے لئے لیکن اتنا انہوں نے ٹائم لگا دیا پیک کرنے میں کہ لیٹرلی ہم تھگ کے دونوں ہی بیٹھ گئے تھے بس اس کے بعد تقریباً یہ ایک بجے کا ٹائم تھا میں لیبرٹی پہنچ گئی تھی لیبرٹی میں نے جانے کا پلان تھوڑا زلدی کیا تھا چلی جب جاتے ہیں کیونکہ میرا دماغ میں ہی ہوتا ہے جب آپ اتنی دور آئے ہیں تو میکسیمم کام کور کر لیں تو بس اسی وجہ سے میں بلکہ اس پر خود گاڑی بھی ڈرائیو نہیں کر کے آئی کیونکہ جب میں خود گاڑی چلاتی ہو تو میں خود تھک جاتی ہوں تو میں کیونکہ خود درائیور تھا ساتھ تو میں نے بس یہ تہیہ کیا ہوا تھا ہر جگہ جلے جانے تو بچارہ ڈرائیور بھی نا اک گیا تھا اینڈ تک جہا نا بالکل خیر یہ میرے کچھ سوٹ تھے جو میں نے لیے ہوئے تھے الکرم سے یہ آپ کو بھی شرٹ نظر آ رہی ہوگی میری شرٹ تھی تو یہ بڑے ہی اچھے فارمل سوٹ تھے لیکن یہ ٹراؤزر جو ہے نا وہ لون کا یوز کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نا میں ان کے ساتھ جو ہے ٹراؤزر جو ہے وہ سلکہ لے لوں اور سلکہ ٹراؤزر سے ہوتا ہے بس اس لئے میں نے ٹراؤزر دو سوٹ تھے اپنے ایک ہڈی کا تھا اور ایک الکرم کا تھا بڑے پیارے فارمل سوٹ ہیں آگے شادیوں پر ڈھولکیاں وغیر آپ کو پتہ ہوتی ہیں تو میں نے سوچا تھا ان میں یہ سارے کپڑے پہنوں گی پھر ان کی باری نہیں آتی ہے تو اس لئے میں نے ان کے لئے بس دو ٹراؤزر لے لیے بس پھر یہ گزرتے گزرتے جو ہے میں ایک بھائی تھا اس کے پاس نیٹ کی کمیزیں تھی اور اور ہر سوٹ دیکھنے کے دل کر رہا تھا لیکن میں نے اپنے سوٹ پہلے ہی سرچ کیے ہوئے تھے ڈیزائنز ڈیسائٹ کر لیے ہوئے تھے تو ادر وائز میں شادی سے لے لیتی ہے ابھی بھی میں سوچ رہی ہوں کیونکہ ابھی تو میرے لیبٹی چکر لگتے رہنا ہے کہ میں اس سے کپڑے لے لوں مطلب ایک سوٹ لے لوں لے کر رکھ لوں لیکن اب دیکھیں بجٹ کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ شادی کے کپڑوں میں پہلے بہت ایکسپینس ہوتا ہے اور کپڑے ایکسرا لینا جو نا مشکلی ہے یہ شرٹ تھی لائف تو شاید پتہ نہیں کیسی لگ رہی ہے لیکن یہ لائف بہت ہی خوبصورت شرٹ تھی تو اگر آپ میں سے کوئی نیٹ کے کپڑے لینا چاہ رہا ہے فینسی اور نیٹ سٹائلیش کپڑے بسکلی لیبرٹی میں جو مجھے ایش لگتا ہے لیبرٹی والوں کے پاس نا سٹائل ہوتا ہے تو میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ میں ان کے پاس ہی آکے چیزیں لوں باقی تھوڑی سے آپ کی بارگین پر بھی ہوتی ہے جیسے بھی سولہ ہزار کا مجھے کہہ رہا تھا شرٹ دوبٹا ہے تو میرے آنے آنے تک وہ گیارہ ہزار پہ آ گیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میں بعد میں جو ہے وہ جاؤں گی اور بات کروں گی لیکن مجھے آج نا بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی رہی all the time during شاپنگ کیونکہ پتہ نہیں میں نے شوز پہنے تھے لیکن اپنی طرح سے تو میں نے جاؤگرز پہنے تھے لیکن مجھے لگتا ہے میں نے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ میرے پاؤں میں کہیں پھنس گیا اور وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا تو اس کی وجہ سے میں جب واپس آئی ہوں تو میں بالکل اس سے کہتا ہے بہت زیادہ وہ ہو گئی تھی میری بس تو اس لئے جو ہے میں نے پھر جو ہے واپس اس کے باس نہیں جا سکی لیکن میرا بھی چکر لگے گا تو میرا پلان ہے بجٹ دیکھوں گے اگر بجٹ بنا تو شاید میں اسے یہ سوٹ لے کے رکھ لوں کیونکہ سوٹ بہت ہی خوبصورہ تھا بہت اچھا دوبٹہ تھا ہر طرف چاروں طرف دوبٹے کے جو ہے تو سائیڈ جو ہے پراپر جو ہے وہ کام ہوا تھا بس یہ یہاں پہ جولری کے کچھ کلپس تھے یہ سنی کی فیوریٹ کلپس ہوتے ہیں اس کو بہت شوق ہے مثلا بھی اس طرح کے کلپس کیپچر کرنے کا تو یہ ہے کہ اس سے جرا چلیں آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو ہے وہاں پہ جولری کی بھی بڑی اچھی رینج ہے یہ تو صرف بینگلز ہیں ویسے بھی بڑی اچھی اور سٹائلش جولری کی رینج ہے اگر آپ لینا چاہیں تو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں پس پھر میں دوبٹہ گلی آگی تھی جہاں پہ میں نے کام والے کچھ کپڑے دینے تھے اپنے بننے کے لیے زیادہ تو خیر ہے کپڑے میں کام والے نہیں اور مطلب میں نے ڈیسائٹ کر لیا یہاں سے سوٹ آج کے دن میں ہی لیکن میں نے ان میں سے کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ سوٹ نہیں دیا جس پہ کورا پلز ہیں سٹونز ہیں اور بڑی اچھی جو ہے نا سٹائلش قسم کی شرٹ تھی یہ شرٹ بڑی خوبصورت تھی اعلان کا بلکل کپی کیا ہوا تھا اور یہ جو ہمارا کام کرنے والا یہ بڑا پرانا ہے میں پندرہ بیس سال سے اس کے پاس آ رہی ہوں مطلب چھوٹے ہوتے سے سکول ٹائم سے ہم لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اس کے بعد ہم آ گئے تھے یہ لیبرٹی میں اور یہ لیبرٹی میں بلکل جو ہے نا بڑی بڑھے ہوتے ہیں بڑے ہی زبردست سموزے پاکوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں اور جو ہے نا یہ یہ گرین چٹنی بناتے ہیں بھئی یہ چٹنی بلکل کمال کی ہوتی ہے تو آپ جب بھی آئے تو ان بھائی کے ساتھ جو ہے ضرور سموزے پاکوڑے جو ہے نا لیجئے اور اس کے بعد یہ تھوڑے سے رینڈم کلپس ہم نے لئے تھے بزار کے یہ میرا ایک دوبٹہ تھا جس کو لیس لگنی تھی تو میں انتظار کر رہی تھی اور اب یہ سوچیں گیارہ بجے سے ہم نکلے ہوئے تھے اور شام کے پانچ بچ گئے تھے پرندے بھی بچارے اپنے گھر جا رہے تھے اور اتنا بزی جو ہے نا یہ ٹائم تھا بس اس کے بعد جو ہے یہ ہم لوگ جو ہیں اس سائیڈ پر اور آگے میں نے ایک دو جوتے دیکھنے ہی تھی پھر میں سٹائل ہو گئی مجھے کچھ فینسی کلچز دیکھنے تھے بھی میں نے لینے تو نہیں تھے کہ ایک تو میں تھک بھی بہت گئی تھی اور پاہ میں میں در تھا لیکن وہ میرے دوبٹے کو لیس نہیں لگی ہوئی تھی اور میری امی کا ایک دوبٹہ ڈائے ہونا تھا تو میں اس کے انتظار میں تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی شاپنگ کر لو لیکن اس چکر میں جو ہے نا میرے پاہ میں سخت قسم کی تکلیف شروع ہو گئی تھی بس ہی اس کے بعد جو ہے یہ سنی کی کوئی فیوریٹ ہے میں پتہ نہیں یوٹیوبر ہیں کیا یہ انٹریویو لے رہی تھی میں نے بھی ان کو اکثر دیکھا ہوئے اور یہ نا بس ہستی بہت ہے تو سنی کہتا باجی میں نے ان کا ضرور کیپسل کرنا ہے ضرور کرنا ہے میں نے کہا چلو بھی تم کر لو یہ کسی کے انٹریویو لے رہی تھی اور یہ بس ہستی رہتی ہیں ہستی رہتی ہیں گول مٹولسی ہیں اچھی ہیں کیوٹ لگتی ہیں تو بس ہی یہ تھا میرا سارا شاپنگ کا ڈے اور کپڑے جو ہے میں انشاءاللہ جب بن جائیں گے اور شادی پہ جب پہنوں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی تو پھر آپ مجھ سے ضرور بتائیے گا کہ میری چوائیس آپ لوگوں کو کیسی لگی اور یہ شاپنگ کا فلوگ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا آگے جو ہیں کیونکہ میں کافی دن شاپنگ پہ جاتی رہوں گی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شاپنگ کے ولوگز وہ شیئر کرتی رہوں گی تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور آپ ان کا ہستا مسکراتا چیرہ دیکھتے رہے اور آپ لوگ خود بھی انجوائے کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملوں گی اور مجھ سے ضرور بات شیئر کریں کہ میں روز ولوگ اپلوڈ کیا کروں یا کچھ دن چھوڑ کے کیونکہ مجھے لگتا ہے روز اگر آپ اپلوڈ کریں تو محنت لگتی ہے اور ولوگز ہوئے نا آپ یہ اگنور ہو جاتے ہیں تو خیر اس میں آپ لوگ ضرور میسج کیجئے گا پلیز میری ویڈیو کو فٹا فٹ سے آپ لائک بھی کر دیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے مجھے جو ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملوں گی اور ہوفولی وہ بھی شاپنگ کی ہی ویڈیو ہوگی اللہ حافظ خودونی کو پکاریں گے ہوں دورشیم راشتے میں اگر پھون